ذلحجہ کی آٹھ تاریخ سے حج کی شروعات ہوتی ہے نو ذلحجہ کو حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں جسے عقوفِ عرفہ کہا جاتا ہے اور وہاں اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہوتا ہے تلبیہ پڑھتے ہیں تسبیح و تحلیل برند کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے بھی فخر کرتا ہے چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمت 32883288 میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من آئیو تک اللہ فیہ عبدن من النار من یوم عرفہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اتنے زیادہ اتنے کونٹیٹی میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا کی عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے مطلب کیا ہوا عرفہ کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بہت ہی زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے جہنم سے اس کو بچاتا ہے اس کے ایک مثال دیتا ہوں ہندوستانی قانون بھی یہ ہے جو قیدی جیل میں قید ہیں اس میں سے کچھ چھوٹے موٹے جرمے کا ارتکاب کر کے جیل میں گئے ہوں گے ان کا اخلاق اور کردار دیکھ کر کے سجا پوری ہونے سے پہلے ہی آزاد کیا جاتا ہے خاص طور سے پندرہ اگستے اور چھبیس جنوری کے دن بہت زیادہ کونٹیٹی میں اس قسم کے قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عرفہ کے دن اللہ رب العالمین بے حساب بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے تو یہ ایک عرفہ کے دن کی فضلت ہے پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَدْنُونَ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ پھر فرشتوں سے اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے فَيَقُولْ مَا عَرَادَهَا وَلَائِ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ عرفات کے میدان میں پوری دنیا کے حاجی آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور جب اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں تلبیہ پکارتے ہیں تکبیر و تحلیل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے یہاں آکے میری بڑائی بیان کر رہے ہیں یہ بندے آکھر کیا چاہتے ہیں مجھ سے آج ان کے نظر میں میرے علاوہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے میرے علاوہ کوئی بھی ان کے پریشانیوں اور مشکلات کا حل نہیں کر سکتا ہے یہ پورے دنیا کے چپے چپے سے کونے کونے سے عرفات کے میدان میں آ کر کہ میری بڑائی بیان کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر داخل کر دے اسی طرح سے سورہ نترمیزی حدیث نمبر تین ہجار پانچ سو اسی پہ پانچ عمر ابن شعیب انعبیہ انجدہی سے یہ حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیر دعائی دعا و یوم عرفا سب سے بہترین دعا عرفا کے دن کی دعا ہے دعا تو یوں ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور دعا کی بہت زیادہ فضلت بیان کی گئی ہے دعا کی قبولیات کے گھڑی بھی بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے فرد نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سفر میں دعا قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اور ایک تہائی رات گزرنے کی بعد جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں آتا ہے اس وقتے کی دعا قبول ہوتی ہے تو دعاوں کے قبولیت کے بہت سارے گھڑی بیان کیے گئے ہیں جمعہ کے دن بھی ایک ایسا وقت ہے جس وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے اس کی بہت ہی زیادہ فضلت ہے لیکن ان تمام دعاوں کے اوقات میں سے سب سے زیادہ بہتر جو دعا ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے اس لئے عرفہ کے دن ہم کو زیادہ سے زیادہ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی بہترین بات بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ مَنَے اور میرے سے پہلے کے نبیوں نے اب تک جو بہترین باتیں کہی ہے ان تمام میں سب سے بہتر بات یہ ہے وہ کونسی ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِيرُ کیونکہ اس میں پوری توحید کو جمع کر دیا گیا ہے اور شرکے کی پوری طریقے سے بہکنی کی گئی ہے شرکے کا انکار کیا گیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کی علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے اللہ کی علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے وَحْدَهُ اللہ اکیلے اور تنہے تنہا ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے نہ نبی ان کا شریک بن سکتا نہ ولی ان کا شریک بن سکتا نہ کوئی عالم ان کا شریک بن سکتا نہ کوئی مفتی ان کا شریک بن سکتا ہے بس اللہ اکیلے اور تنہے تنہا عبادت کے لائق ہے لَهُ الْمُلْكُ پوری کائنات کی بادشاہت بس اس ایک اکیلے اللہ رب العالمین ہی کا ہے یہ کائنات کی بادشاہت اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے اس پورے کائنات کا بادشاہ اکیلے اللہ ہے تو دینے والا بھی اکیلے اور تنہے تنہا اللہ رب العالمین ہے وَلَهُ الْحَمْدُ اسی لئے ہر قسم کی تعریف اس اللہ ہی کی ہے ہر ایک کی تعریف کیجئے لیکن سب سے زیادہ تعریف کہ لائق اور قابل اللہ رب العالمین ہے کیونکہ ہم کسی کی تعریف اس واسطے کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ خوبی ہے یا ان سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو اگر ان میں کچھ خوبی ہے وہ خوبی کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اگر کسی نے ہماری مدد کی ہے تو اللہ رب العالمین اگر مدد کرنے کا جذبہ نہ ڈالتا تو وہ ہماری مدد کر ہی نہیں سکتا ہے اس لئے تعریف کے قابل بہت سارے لوگ ہیں لیکن حد سے زیادہ اور سب سے زیادہ تعریف کے لائق اکیلے اور تنہیتانہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے یا میرے پہلے کے جتنے نبی تھے ان لوگوں نے بھی جو بات کہی ہے ان میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین کا دیر اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اللہ جب جو چیز چاہتا ہے کرتا ہے جب جو چیز چاہے گا کرے گا جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ فلان چیز ہو جانی چاہیے تو اللہ کہتا کن ہو جا فی کن وہ چیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی نبی ولی پیر فقیر شہدہ یا کسی دیوی دیوتاؤں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کوئی بھی کسی چیز میں قادر نہیں ہے لہذا اس کلمہ کی ہمیں ہمیشہ ورد کرتے رہنے چاہیے خاص کر کے عرفہ کے دن آپ لوگ دوسرے تکبیرات اور دعاوں کے ساتھ یہ کلمہ بھی پڑھا کریں انشاءاللہ العزیز اس سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث سورہ نو ترمیزی حدیث نمبر تین ہجار چالیس پہ تین میں تاریخ بن شہاب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا امیر المومنین اے امیر المومنین لو علینا انزلتہ دہیل آیا اگر ہمارے اوپر ہمارے توریت میں سورة المائدہ سورة نمبر پانچ کی آیت نمبر تین اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ نازل ہوتی ہم لوگ اس دن کو عید مناتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی یہ آیت یوم عرفہ کو جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے اس واسطے یوم عرفہ میں بھی جمعہ غفیر ہوتا ہے پورے دنیا کے ہاجی سعودی عرب آتے ہیں اور عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات کرتے ہیں تکبیر و تحلیل بلندے کرتے ہیں تلبیہ پکارتے ہیں اور جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کا عید کا دن ہے خلاصہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کی بہت ہی زیادہ فضلت ہے جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جہنم سے اپنے بندوں کو نجات دیتا ہے جس دن کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہے سب سے زیادہ بہتر ہے جس دن اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے بھی اپنے بندوں کے بارے میں فخر کرتا ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل کیا ہے اسی لئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہجار سات سو چالیس پہ سے چھے ابو قدر رضی اللہ تعالیٰ نے بیار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا عرفہ کے دن جو آدمی روزہ رکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن روزہ رکھنے والوں کے دو سال کے گناہ ماپ کر دے گا ایک سال پچھلے اور ایک سال آگئے لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ عرفہ کے دن کا خاص احتمام کیا کریں